السلام علیکم فرنڈز میں ہوں استخار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوریو ویڈیو چینل مسٹر الیکٹریشن تو دوستو آج کی ویڈیو پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایک ٹرنکی کا آف سیٹ کس طرح ڈالنا ہے لیکن جتنی آپ اس کی اینگل بنانا چاہیں آپ وہ بنا سکتے ہیں میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں 45 ڈیگری اینگل پہ اور 22 ڈیگری اینگل پہ تو میرے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ آپ اگر اس سے کم یا زیادہ اینگل پہ آف سیٹ بنانا چاہیں تو کس طرح بنائیں گے تو آج میں آپ کو ایک دیسی ٹائپ کا جو ہے نا وہ طریقہ بتانے لگا ہوں کہ آپ اس طریقے سے کسی بھی ٹرنکی کو یا ٹرے کو آف سیٹ ڈال سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کا اینگل لگ سکتے ہیں اس کو آپ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں تو اگر میری ویڈیو کسی کے پاس 45 ڈیگری کی یا 22 ڈیگری کی نہیں ہے تو اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ دے دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل ایک 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 فارمولے کے مطابق میں نے بنائی ہوئی ہے تو اس میں میں کوئی فارمولا نہیں بتاؤں گا اس میں میں آپ کو صرف ایک جو کہہ لیں کہ دیسی سا طریقہ ہے بہت سے لوگ ایسے بھی بناتے ہیں تو اس طریقے کے مطابق آپ جو ہے نا وہ ٹرنکی بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ بنا سکتے ہیں یہ طریقہ آپ ٹرنکی پہ ٹرے پہ لیڈر پہ کسی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو ابھی یہ میرے پاس ایک ٹرنکی ہے یہ چھوٹی سی میں نے دکھی ہویا جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے تو اس کو میں نے ابھی آف سیٹ ڈالنا ہے اگر تو میں نے اس کو ڈالنا ہے 45 ڈگری پہ 45 ڈگری پہ اس کو میں نے آف سیٹ کرنا ہے اس طرح یہ میری ٹرنکی ہے اور اس کو میں اوپر لے کے جاؤں گا ایسے تو یہ جو اینگل ہوگا یہ 45 کا ہوگا تو اس کو اگر میں نے 45 پہ ڈالنا ہے تو میری جو مارکنگ ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہوگی کہ میری ٹرنکی کی ہائٹ کتنی ہے یہ 2 انچز ہے اور 2 انچز کی جو ہم مارکنگ کرتے ہیں 45 ڈگری کے لیے وہ ہوتی ہے 20 mm یا آپ کہہ لیں کہ 2 سینٹی میٹر اگر آپ نے mm میں کرنا ہے تو 20 mm ہوگی اور اگر آپ نے سینٹی میٹر میں کرنا ہے تو 2 cm 2 سینٹی میٹر ہوگی تو اگر اس 2 کو میں جو میری 20 mm جو میں نے مارکنگ کرنی ہے ایسے یہ تین مارکنگیں ہوگی یہ بھی 20 ہوگی اور یہ بھی 20 mm ہوگی اگر میں نے 45 ڈالنی ہے تو اگر اس سے میں کم یا زیادہ کرتا ہوں تو میں اپنا بینڈ کس طرح پورا کر سکتا ہوں فار اگزیمپل یہ میں 20 نہیں رکھتا میں اس کو 15 mm کرتا ہوں 15 mm اور یہ بھی جو ہے نا میں 15 mm کرتا ہوں اس سے کیا ہوگا جو میری ٹرنکی کا اینگل بنے گا وہ 45 ڈگری سے کم ہوگا یہ تقریباً 30-35 ڈگری اینگل پر بان جاگا اگر میں اس کی 15 mm کی پومائش کرتا ہوں تو چلیے میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح اگر آپ چاہیں 15 سے کم بھی رکھتا سکتے ہیں 10 mm کی میں R&D بنا چکا ہوں اس سے کم بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنا بینڈ کس طرح پورا کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں ہم اس کی مارکنگ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں 15 mm کی اور آپ نے صرف میتھڈ کو فالو کرنا ہے اس میتھڈ سے آپ 15 کی مارکنگ کر لیں 15 کی مارکنگ کر لیں یہاں آپ کہہ لیں کہ 20 کی 20 تو پہلی بنے ہوئے 18 کی کر رہے ہیں 16 کی کر لیں جو ہے نا وہ 10 سے کم کی کر لیں 9 کی 8 کی جتنی آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ 15 کی اگر میں نے مارکنگ کرنی ہے تو میں کس طرح میں اپنی مرضی سے رکھ لیتا ہوں یہ یہ میرا ایک سائیڈ پہ جو ہے نا میں نے اپنی جگہ رکھی یہاں سے میں اس کی مارکنگ سٹارٹ کرتا ہوں اور 15 mm یہ جی ایک پندرہ ہے 15 mm اور یہ اس طرح میں اس کی مارکنگ کر لوں گا 15 mm کی یہ تینوں سائیڈ پہ ٹرنکی کے مارکنگ کر لوں گا اوکی ابھی یہ تینوں سائیڈ پہ میری ہو گئی مارکنگ تو ابھی میں نے اس کو چونکہ اوپر اٹھانا ہے اوپر لے کے جانا ہے ایسے تو میں اس کی جو V کی شیپ ہے وہ اوپر کی طرف اس طرح بناوں گا جس طرح میں پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں جدر آپ نے کٹائی ڈالنی ہے جس سائیڈ کو آپ نے ٹرنکی کو موو کرنا ہے اس کو بینڈ ڈالنا ہے یہ جو لیگ ہے اگر میں اس کو ویلڈنگ کرنا چاہوں تو یہ بھی مجھے کاٹنا پڑے گا ایسے یہ ویلڈنگ کے لیے ہے اور یہ ویسے سکروگ کے لیے ہے تو اگر یہ دیکھیں V جدر میں نے بینڈ ڈالنا ہے جسے میں نے ٹرنکی کو لے کے جانا ہے یہ V کی شیپ جو ہے V کی دونوں لیگز اس سائیڈ پہ ہونے چاہیے ابھی چونکہ میں نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے تو یہ V میں نے نکال دوں گا تو یہ ٹرنکی اوپر کو بینڈ ہو جائے گی تو ابھی کیا کرنا ہے آپ نے دوسری سائیڈ پہ بھی ایسے ہی آپ نے مارکنگ کر لینی ہے یہ جو لائن ہے اس طرح آپ نے اس کو ملا دینا ہے اگر آپ نے ویلڈنگ کرنی ہے تو آپ کو یہ مارکنگ بھی کرنا پڑے گی اور کٹائی ڈالنی پڑے گی دونوں سائیڈ پہ اس طرح تو اب آپ نے جو آپ کا نیکس ٹیپ ہے وہ کیا ہوگا آپ نے اپنے مائنڈ پہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ٹرنکی کو اوپر کتنا لے کے جانا ہے ایک سو ایم ایم دو سو ایم ایم پانچ سو ایم ایم جتنا بھی جتنا بھی آپ چاہتے ہیں جتنا آپ لے کے جانا ہے تو وہ اپنے مائنڈ پہ رکھنا ہے ابھی میں اس بینڈ کی اس سنگل بینڈ کی کٹائی ڈال کے اس کو سکرو لگاؤں گا دیکھئے گا ابھی اوکے فرنس یہ میں نے ایک بینڈ ایک مارکنگ کو میں نے مارکنگ کر کے کٹائی ڈال دی تو آپ آپ نے نیکس سٹپ کرنا ہے اس کو سکرو لگا لیں اس کو اچھی طرح اس کی صفائی کر کے اس طرح آپ اس کو بینڈ کریں اور یہاں پہ آپ اس کو لگا لیں سکرو پہلے یہ بینڈ اپنا کمپلیٹ کریں اوکے فرنس یہ میں نے اس کو ایک سائیڈ پہ سکرو لگا لیا یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہ میرا ایک بینڈ بن گیا ہے اب آپ نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے کتنا اٹھانا ہے ٹرنکی کو کتنا اوپر لے جانا ہے کتنی آپ کو چاہیے وہ آپ نے ابھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے آرام سے زمین کے ساتھ یا کسی بھی سیدھی جگہ پر رکھیں اور آپ ایک لیں اپنی یہ ٹیپ پمائش کرنے کے لیے اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی چیز لگا کے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں ایک لگاتا ہوں یہ میرے پاس ایک ٹرنکی ہے تو میں اس ٹرنکی کو ایسے رکھ لیتا ہوں اگر آپ کو نظر آرہ ہوگا سیدھا رکھ یہ دیکھیں اگر تو اپنے سو ایم اٹھانا ہے تو یہاں پہ مارکنگ کر لیں کتنا اٹھانا ہے میں کہتا ہوں جی میں نے دو سو ایم ایم اس کو اوپر اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہ دو سو ایم ایم یہاں پہ آتا ہے تو میں کیا کروں گا ایزی لی اس کو یہاں پہ مارکنگ ہے اپنے ایل سکیل کی مدد سے یہاں پہ مارکنگ کر لینی ہے اور یہ خیال کرنا ہے یہ آپ کی پہلی مارکنگ ہوگی آگے والی دو مارکنگ آپ نے دو لائنے آگے لگانی ہے یہ 15 اور 15 کی جتنا آپ نے پیچھے مارکنگ کی تھی جتنی اتنی ہی آپ نے یہ دیسی ٹائپ کا طریقہ ہے آپ اس طریقہ کو یوز کر کے کسی بھی ٹرنگ یا ٹرے کو کتنے بھی ڈگری ڈگل پہ بین ڈال سکتے ہیں مشکل نہیں ہے اس طرح اب اب یہ کرنا ہے اس کو کیونکہ میں نے دیکھ نیچے کی طرف لے جانا اب یہ اوپر جا رہی اس کو میں نیچے کی طرف لے جانا ہے تو میری وی کی جو شیپ ہے وہ نیچے کی طرف بنے گی ایسے اگر آپ نے ویلڈنگ کرنی ہے تو آپ اس کو آپ نے یہ بھی کھٹائی ڈالنی ہے سیم اس طرح آپ کر لیں اس سائیڈ پہ بھی وی آپ نے نیچے کی طرف لے کے جانی ہے اس طرح تو آپ نے کھٹائی کا ڈالنی ہے یہ والی آپ نے کھٹائی کر دینی ہے دونوں سائیڈوں پہ ایسے ایسے یہاں پہ آئے گی اور یہ کنرہ آپ نے نہیں کٹ دیا تو آپ کا بینڈ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اب میں آپ موسیقی ہم 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 کٹائی ہوئی کمپلیٹ اس طرح آپ نے کان بنا دینے ہے یہاں پہ تو اس کے بعد آپ نے کیا کر نا ہے اس کو اندر کی طرف بینڈ کریں ایسے اور ان دونوں کو بھی اندر کی طرف بینڈ کریں اپنا بینڈ ڈالیں اس طرح آپ نے کوئی ہیمر کی مدد سے اچھا سے اچھا یہ دیکھیں اب بھی میں نے اس کو بینڈ ڈال دیا اور اچھا سے یہ میرا آف سیٹ کمپلیٹ ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا یہ پورا بھی ہے یا نہیں ہے کیا اس کو یہ پر رکھ کے بھی دو سو ایم یہ بھی دو سو ایم تو اس طرح آپ کسی بھی ٹرنگ کو کسی بھی ٹرے کو بینڈ ڈال سکتے ہیں لونگ ڈس ٹنس پہ شورٹ ڈس ٹنس پہ آپ ٹرنگ کو یا ٹرے کو یا لیڈر کو آف سیٹ ڈال سکتے ہیں اگر کسی دوست کو میری ویڈیو کی سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ میں سکتے ٹرے کی پوری کوشش کروں گا